اسلام بات جانے والی بس میں ہوسٹرس کو حراسہ اور بتمیزی کرنے کا معاملہ عالی حکام نے نیو نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا موقع پر قانونی چارہ جوئی نہ کرنے پر موٹروے پولیس کے دو اہلکاروں کو معتل کر دیا معتل اہلکاروں میں انسپیکٹر نظیم کلیار اور اسرا شامل ہیں لاہور سے اسلام بات جانے والی بس میں بسٹرس کو حراسہ اور بتمیزی کرنے کا معاملہ پر نیو نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا اسی حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں نمائندہ نیو عطا محمد سے عطا بتائے گا ایکشن لے لیا گیا موطل بھی کر دیا گیا اب مزید کیا کاروائی ہوگی کیا اس سرکاری ملازم کو بھی پکڑا ہے جی بہت کو ساتھ دیکھیں نیو نیوز ہمیشہ جو ہے وہ پاکستانیوں کی آواز ہے گزشتہ رات نیو نیوز نے خاتون کے ساتھ سرکاری افصال کی جانت سے جو ہے بتمیزی کا یہ معاملہ اٹھایا تھا اور موقع پر جو قانونی چارہ جو ہی نہ کرنے پر موٹروے پولیس کے دو آئلکار جو ہے وہ موطل کر دی گئے ہیں جبکہ وہ مصافر جس نے دوران سفر خاتون میں ازمان کے ساتھ بتمیزی کی تھی خود کو ایف آئی کا آئلکار کہنے کی جو ہے کہا گیا تھا اس کی جانت سے اس نے اپنی شناکت رہی تھی ایف آئی کے جو افسر کے نام تھے جو اس کی جو شناکت ہے وہ ملک ندیم کے نام سے ہوئی ہے جبکہ موطل آئلکاروں میں انسلکٹر نصیم کلیار اور اسرار شامل ہے جبکہ یہ واقعہ پیش ہے جب نجی بس جو ہے لاہور سے اسنابات جاری تھی اور موٹروے پولیس کے جارتے معاملہ متاثرہ خاتون کے کہنے پر رفع دفع کر دی گیا تھا اور جبکہ مصافر ملک ندیم نے خاتون سے معافی مانگی تھی اور دیگر مصافروں کی جانت سے جو ہے اتجاج کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ملک ندیم کو جو ہے اس بات سے اتار کر کسی اور گاڑی پر بھیجے جائے جبکہ دوسری آئی پر جو اس وقت جو ہے ملک ندیم کے حوالے سے بھی جو ریکارڈ اس کا بھی چیک کر جا رہے گا یا وہ آئی فائی کا ملازم ہے بھی ہے یا کسی اور کسی کے سرکاری ملازم ہے بہت شکریہ آتا ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے آپ وزریعالہ پنجاب عثمان مزدہ نے صوبائی کابینہ میں اکار بچار کے خبریں مسترد کر دیں صوبائی وزیر خوراک سمیلہ چوتری نے پنجاب حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے ہی لوگ کو سازش کا اطراف کیا اور کہہ دیا کہ پانچ وزرک